اچھا بھئی کل ہم نے اس میں موصول کی ترکیب شروع کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں موصول کے لیے سیلے کا ہونا ضروری بھئی اور سیلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور جملہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو اس میں موصول کے لیے کیا بنا رہے ہیں سیلہ تو لہذا ربط چاہیے عائد چاہیے تو جملے کے اندر کوئی عائد ہونا چاہیے کوئی ضمیر ہوگی جو کس کو راجع ہوگی اس میں موصول کو گئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ذرف مستقر چار جگہ آسکتا ہے ان چار جگہوں میں سے ایک جگہ کس کے بعد تھی اس میں موصول یعنی سیلے کے مقام میں بھی ذرف مستقر آسکتا ہے تو اس صورت میں پھر وہاں پر فیل نکالیں گے کیونکہ ہمیں سیلہ کیا چاہیے جملہ چاہیے تو اگر ثابت ان وغیرہ نکال لیں گے تو یہ تو مفرد ہے جملہ نہیں اور سیلہ تو کیا ہوا کرتا ہے جملہ اگر ثابت ان بھی نکال لیتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا مبتدائے محضوخ نکال کر پورا جملہ بنانا پڑے گا ہر حال میں اور کچھ جملوں کی ترقیب کی تھی جی کچھ اور کر لیجئے زاربا 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 نہیں لیکی زاربا نہیں اللہ اللہ بھر جی کون کرے گا ترقیب بھئی جن کو نہ آتی ہو بھئی وہ خوشش کرے جی کیجئے بھئی ضربہ فیل نون وقایہ اعراب شاوش یا ضمیر منصوب محلا مفعول به شاوش اللذی مرفوع محلا اسم معصول ضربہ فیل ضربہ فیل اس میں ضمیر ہوا مرفوع محلا اس کی ضربہ کے اندر وہ ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل شاوش شاوش غائب کی ضمیر آگئی تو پہلے کیا تلاش کرنا ہے اس کا مرجع تلاش کرنا ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے اللذی کو اللذی بھی مفرد مذکر اور ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر ضمیر مرجع میں مطابقت اور یہ ہے وہ عائد بھئی جس نے صلح کو ربط دے دی ہے اس میں معصول کے ساتھ بھئی شاوش غائب زمیر منصوب محلا مفرول بھی فیل اپنے فائل اور مفرول بھی سے مل کر جملہ فائل اور مفرول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلح ہوا اسم موصول کے لئے اس میں موصول اپنے سلح سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے زارہ بھا فیل جو پہلے آیا تھا بھئی دیکھا اس لئے یہ اللذی انہوں نے کہا تھا مرفو ہے کیونکہ اس نے کیا بننا تھا فائل لیکن بغیر اس کے لئے سلح بھی چاہیے تو سلح بھی ساتھ جوڑا اور اب بتایا کہ یہ فائل ہے بھئی ہاں شاہ بھا فیل اپنے فائل اور مفرول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا بھئی فعلیہ خبریہ جی روانگی سے پڑھئے ذرا اسے جی کیسے پڑھیں گے ہاں بھئی کیسے پڑھیں گے اس کو جی اور بھئی اچھا یا التقای ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی لیکن یہ انہوں نے وقایا اور اس کا کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے بھئی زاربانی اللہ بھی زاربہ کا جی ترجمہ کیجئے ہمارا مجھ کو اس نے اس نے ٹھکو ہاں زاربانی پیٹائی کی میری اللہ بھی اس نے زاربہ کا کے پیٹائی کی جس نے تمہاری بھئی جی اگلا جملہ لکھئے بھئی نجاحہ نجاحہ نون جیمحہ نون جیمحہ کامیاب ہونا نجاحہ فی الامتحان فی الامتحان الطلاب الطلاب الَّذِينَ الَّذِينَ اجتہدو 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 جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی نجاحہ نجاحہ فی فی جارہ اجتہدو 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 اور مطالق ہو رہے ہیں جڑھ رہے ہیں بھئی نجاحہ فی الامتحان امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں جی جڑھ رہے ہیں بھئی اجتہدو محلن اجتہدو محلن 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 کیوں کہا آپ نے کیونکہ صفت ہے محلن صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے اور محلن کیوں کہا کیوں کہا کیونکہ مبنی ہے بھئی شابہ شابہ تو الَّذِينَ مَرْفُو محلن اس میں محلن اجتہدو فیل شابہ 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 یہ واؤز امیر اس کے اندر کیا ہے فاعل ہے محلن ہے بھئی شابہ یہ واؤز امیر کس کو راجے ہیں جمع کی الَّذِينَ کو راجع ہے بھئی الَّذِينَ کو تو یہ عائد بھی آگیا ربط بھی آگیا بھئی ضمیر مارچہ میں مطابقت ہے بھئی الَّذِينَ بھی جمع مذکر وہ بھی جمع مذکر کی ضمیر بھئی فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ حبریہ ہو کر سیلا بھئی اعراب بتاؤ اجتہدو کا بھئی جے اجتہدو کا اعراب پورے جملے کا اعراب بتاؤ بھئی اور مطابقت ہے بھئی الَّذِينَ کو راجع ہم نہیں میں صرف اجتہدو کی بات کر رہاں کیوں بھئی کہہ عراب ہوگا نہیں کوئی محلے راب نہیں اس سے لے کا کوئی محلے راب نہیں ہوتا بھئی جی مطابقت ہے شاوش موصول اپنے سلے سے مل کر یہ صفت کوئی عبداللہب کے لیے موصول صفت مل کر فاعل ہوا نجاحہ کے لیے نجاحہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانگی سے پڑھئے نجاحہ فی الامتحانی طلاب الذین اجتہدو جی ترجمہ نجاحہ کامیاب ہوئے فی الامتحانی امتحان میں عطلاللہب وہ طلبہ الذین اجتہدو جنہوں نے محنت کی بھئی اگلا جملہ لکھئے بھئی کتابی کتابی فلخزانہ فلخزانہ خزانہ نہیں جانتے بھئی خزانہ اردوں میں فلخزانہ خزانہ علماری کو کہتے ہیں بھئی جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے اعراب مرفو محلن مرفو کیوں کہا آپ نے شاباش اس نے مفتدہ بننا ہے مفتدہ مرفو ہوتا ہے پھر یہ محلن کیوں کہا آپ نے مبنی کی یہ کون سی قسم ہے بھئی محلن یا راب دوسرا مبنی کا آتا ہے کتنی دفعہ میں نے کہا بھئی اس قسم کے اسم کو ذہن میں بٹھا لو یہ بار بار پریشان کرتا ہے کون سا اسم جو کس کی طرح مضاف ہو یا متقلم کی طرح اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری بھئی تقدیری ہوتا ہے چلو بھئی آستہ آستہ انشاءاللہ بیٹھ جائے گا ذہن میں جی تو یہ مرکتہ مرفو تقدیرا مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے شاوش اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہے اور اس صورت میں مضاف مضافلے کی ترقیب ہوتی ہے اعراب مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفتدہ ہوا خیزانتی مجرور کونسا مجرور مجرور لفظن مجرور کیوں ہیں حرف اس جرفی داخل ہوا اور لفظن کیوں ہیں تلفز کس چیز پر جار پہ تلفز ہو رہا ہے شاوش شاوش جار مجرور مل کر کس سے مطالق ہوئے جار حرور کتنی چیزوں سے مطالق ہوتے ہیں جے ہاں چند دن پہلے گزرے اب علامہ کا اختلاف ہے آٹھ چیزیں ہیں بھئی پہلی کیا ہے پہل دوسری میں فائل تیسری ہاں دوسرا مستر ترطیب تیسے یاد کرو ترطیب بار بار بدلے تو مشکل ہو جاتا ہے یاد رکھنا پہلے نمبر پر دوسرے پر مستر تیسرے پر میں فائل چوتھے پر میں مفعول پانچ میں پر صحفت مشبہ چھٹے پر جس میں تفضیل ساتھ میں پر مبالغے کے سیغے اور آٹھ میں پر جس میں فیل شاوش تو یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس لئے انہوں نے محضوف نکالا ہوئے کیا محضوف نکالا آپ نے سابت جار مجرور مل کر مطالق ہوئے سابتہ فیل کے ساتھ شاوش فیل آگیا اور فوراں فائل چاہیے تو اس کے اندر ہوا زمیر اس کے فائل جی شاوش ہوا زمیر کس کو راج ہے مبتدہ اور مبتدہ بھی واحد مذکر اور ہوا زمیر بھی واحد مذکر زمیر اور مرجع میں کیا آگئے مطاوخت ٹھیک ہے بھئی شاوش فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فائلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی پڑھئے روانگی سے کتابی فلخزا نتیجی ترجمہ میری کتاب علماری میں ہے بھئی اگلا جملہ لکھئے بھئی زربا الرجل الذي زربaka عمران جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی زربا فیل اے راب اللہ الرجل مرفو لفظا فائل اے راب اللہ 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 محلن مرفو اس میں محصول بھئی مرفو کیوں کہا بنے شاوش الرجل کے لئے کیا بنے گی صفت بنے گی بھئی اچھا اور محلن کیوں کہا مبنی ہے شاوش آگے چلیے زربا فیل زمیر کون سی زمیر پوری ترکیب کیا کرو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن جو راجع ہے کس کو اللہ اے راب کیا بتایا منصوب محلن مفول بھی ہی کس کے لئے زربا اول کے لئے زربا ثانی کے لئے بھئی زربا ثانی کے لئے کیوں نہیں بناتے اس کے قریب ہے دور کیوں جاتے ہیں دونوں کے لئے شاوش بینہ بین ہے ملتہب ان کا بین ہے ایک کے لئے بناو بھائی ایک عامل ہو سکتا ہے دو نہیں ہو سکتے ہاں ہاں تو یہ بات کھو نا یہ تو میں پوچھ رہا ہوں بھائی زربا ثانی کے لئے یہ نہیں بن سکتا کیونکہ زربا کتنے مفول چاہتا ہے ایک زرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی بات بوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی کوئی اور مفول یہ چاہتا ہی نہیں ہے اور ایک مفول کافض امیر آ چکی ہے اب دوسرا اس کے لئے مفول بن نہیں سکتا تو اسے اب مجبوراں کیا کریں گے وہے کس کیلئے مفول بنائیں گے زربا اول کے لئے کیا بنا دیں گے اس کے لئے مفول بنائیں گے کیونکہ ابھی تاک اس کا کوئی مفہول ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا جی پوری ترکی بیزارہ بفعل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلاح ہوا اسم موصول کے لئے ہاں موصول اپنے سیلے سے مل کر یہ صفت ہوئی الرجل کے لئے موصول صفت مل کر ضرابہ کے لئے فائل ہاں ضرابہ فیل اپنے فائل اور وہ جو مفہول آیا تھا ہامران اس کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے ذرا ذارب الرجل اللذی ذاربکا عماران جی ترجمہ کیجئے زاربہ پٹائی کی اس آدمی نے جس نے کہ زاربہ کا تمہاری پٹائی کی تھی تو اس نے پٹائی کی کس کی پٹائی کی؟ آمر کی تو آمر کی پٹائی کی اس شخص نے جس نے تمہاری پٹائی کی تھی اگلا جملہ لکھئے بھائی انا کی رہ انا کی رہ اسم اسم یدلو یدلو على شیخ شیخ غیر معین انا کی رہ اسم یدلو على شیخ غیر معین چلیے جی کون کرے گا ترکیب بھائی جی کیجئے بھائی انہ کی رہ انہ کی رہ تو مرفو مرفو لفظا مبتدہ بھائی مرفو کیوں کہا آپ نے مبتدہ بنے گا لفظا کیوں کہا رفع پر رفع پر تلفو زورت شابش آگے اسم مرفو لفظا مبتدہ اسم مرفو لفظا موصوف کیسے پتا چلا آپ کو یہ موصوف ہے بھائی ہاں ناکرہ کے بعد کیا رہا ہے فیل اور فیل ناکرہ کے بعد آئے مومن صفت بنتے جی یدلو تو اسم مرفو لفظا موصوف یدلو یدلو فیل شابش اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو راجہ ہے موصوف کی طرف بھائی یہ عائد آگیا علا جارہ علا جارہ شیئن مجرور شیئن بی کونسا مجرور شیئن مجرور لفظا موصوف موصوف شابش موصوف بھائی جی غیر آن یہ مضافت ہوتا ہے غیروں کا لفظ ماباد کی طرف مضافت ہوتا ہے اے عراب بھائی منصوب منصوب لفظا بھائی کیوں بھائی منصوب کیوں کہا آپ نے کس کے لئے یا دلو اچھا بھائی یہ دلو کے لئے تو مفہول نہیں آتا بواستہ حرف جر کے آتا ہے علا کے ذریعے آتا رہا ہے علا کے ذریعے آئے گا بغیر علا کے نہیں آئے گا مضاف منصوب تو نہیں ہوا کرتا کچھ بھی ہو سکتا ہے ہاں بھائی کیا ہے عراب ہوگا بھائی ابھی آپ نے خود بتا دیا تھا ماہ قبل میں ان کو کیا بنایا آپ نے مصوب کہہ دیا آگے تو صفت کا بھی وہی عراب ہوگا بھائی جی تو غیری پڑھیں بھائی غیری مجرور لفظا مضاف جی غیری مضاف معیین مجرور لفظا سیغا اس میں مفعول بھائی اس میں مفہول کے لئے کیا چاہیے نائف فائل چاہیے تو کچھ سوچنے والی تو بات ہے ہی نہیں ہاں اس کے اندر کونسی زمین مفرد کا سیغ ہے تو مفرد کی نکال لو تصنیہ کا سیغ ہے تو تصنیہ کی زمین نکالو جمع کی تصیغ ہے تو جمع نکالو ہوا زمین اس کے اندر مرکوب محلن اس کا نائف فائل اس میں مفرول اپنے نائف فائل سے مل کر اس میں مفرول اپنے نائف فائل سے مل کر شبِ جملہ ہو کر مضافن علی مضاف مضاف علی مل کر کیا ہوئے صفت بھئی موصوف صفت مل کر مجرور ہوئے علا کے لئے بھئی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یدلو فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر صفت بھئی اسم کے لئے اب اس پورے جملے کا ذرا اعراف تو بتاؤ یدلو علا شئین غیر معیم مرفو محلن شعباش کیوں مرفو ہے ہاں اور یہ صفت تو موصوف مرفو ہے تو صفت بھی مرفو شعباش موصوف صفت مل کر خبر ہوئے علا کے لئے شعباش موصوف صفت مل کر خبر ہوئے مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے ذرا پڑھو اس جملے کو نائے بھئی پھر پڑھو ذرا بھار کرو بھئی ہاں شاوش اب کچھ قریب پہنچ گئے ہیں بھئی اور تھوڑا بھئی بھئی اسم ان کا حمزہ کونسا ہے وہ اصلی ایک بھی گراو بھئی شاوش اسم پر جو تنوین آ رہی تھی اس کے بعد کیونکہ یا ہے تو بنمون بھی یا ہو کر یا میں اضغام ترجمہ کیجئے نقیرہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی چیز پر جو غیر معین ہو یا غیر معین کو شہ سے پہلے لیا نکیرہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے غیر معین چیز پر اگلا جملہ لکھئے بھائی غالب دو غالب دو اللہ دی غالب دو اللہ دی غالبانی اللہ دی غالبانی جی کون کرے گا بھائی ترکیب جی کیجئے بھائی ہاں بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں شاہ باش غالب دو فیل با فائل تازمیر مرفو محلن فائل اللہ دیت میں موصول بھائی مرفو محلن مرفو کیوں کہا آپ نے بھائی ہاں تو پھر مرفو کیوں کہتے ہو فائل ایک آ چکا دو فائل نہیں آتے کبھی بھی اللہ دی منصوب محلن اس میں محصول بھائی غالبہ فیل جی شاہ باش غالبہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو راجے ہے اس میں محصول کو بھائی آئید آگیا نون وقایا یا زمیر متقلم کی بھائی مفعول بھی مصوب محلن جی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اسے مل کر جملہ فعلی خبری اور صلح محصول صلح مل کر مفعول بھی بھائی فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کا جملہ فعلی خبری یا ہوا جی پڑھئے اس کو روانگی سے اللہ دی سے یہ حمزہ وصفیہ گر جاتا جی غالبت اللہ دی غالبانی سر جمع کیجئے ہاں غالبت اللہ دی میں غالب ہوا اللہ دی اس شخص پر غالبانی کہ وہ غالب ہوا تھا مجھ پر جو مجھ پر غالب ہوا میں اس پر کیا ہو گیا غالب آگیا جو مجھ پیر جو مجھ پیر جو مجھ پیر شخص پیر بیواربانی چلی مجھ پیر بیواربانی شخص پیر اچھا شخص پیر شخص پیر کسچی بیواربانی شخص بیواربانی موسیقی 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 موسیقی